جب شب براعت آتی ہے تو جو ہمارے جہلہ ترین عوام ہیں جاہل ترین عوام ہیں وہ بچوں کو پیسے دے دیتے ہیں اور وہ پٹاخے پھوڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید شعبان پٹاخوں کا مہینہ ہے خصوصا شب براعت میں خوب پٹاخے پھوڑے جائیں یہ بدعات سیئیہ ہے یاد رکھیں پٹاخے پھوڑنا یعنی ایک ایسی بدعات ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا تو کیونکہ یہ ہمارے نبی کے کوئی طریقہ نہیں ہے نہ سنت ہے نہ یہ کوئی شعبان کی راتوں میں پٹاخے پھوڑنا کوئی طریقہ مسلمانوں کا طریقہ ہے انتہائی عذیتناک طریقہ ہے یعنی میں نے ایسے سی عورتیں دیکھی ہیں بچوں کو پیسے دے کر کہیں گی یہاں نہ پھوڑنا آگے جا کے پھوڑو ہمارے سر میں لگتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے نازوک ہیں کہ آپ کے سر میں آپ کا بچہ پٹاخا پھوڑے تو تکلیف ہوتی ہے دوسروں کی تکلیف تکلیف ہی نہیں ہے اور اگر کوئی بچہ آپ کی گھر کے سامنے پٹاخا پھوڑ کے چلے جا تو جو اس کی پھر ساتھ نسل کھنگالی جاتی ہیں وہ بھی کسی سے پیسی پر مخفی نہیں ہے اپنا بچہ پٹاخے پھوڑ رہا ہے دوسرے محلے میں جا کے ناک میں دھم کر رکھا ہے لیکن اس کو نہیں منع کریں گے بلکہ پیسے بھی دیں گے تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اپنے بچوں کو روکنا واجب ہے یہ بلکل بدات سیعہ ہے ایسا اگر کوئی کرے گا تو بچے اگر نابالد ہیں تو وہ تو قابلی گریفت نہیں ہوں گے بڑے قابلی گریفت ہوں گے اور ان کی شدید گریفت ہوگی اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ یہ پٹاخے لے کے دوسرے میں پھیک دیا جاتے ہیں کسی کے آنکھ خراب ہو جاتی ہے کسی ایک کان ایک بچی کا میں نے اخبار میں یا خبروں میں مجھے پتا چلا تھا یہ کسی ایسی شرارت کر کے اس پہ پٹاخا پھوڑا آنکھ کے پاس آکے پھوٹا تو اس کی آنکھ خراب ہو گئی تھی اب لڑکی کی جو بچاری ابھی کماری ہو شادی شدہ بھی ہو تب بھی مسئلہ ہے کماری بچی کی آنکھ خراب ہو جائے تو اب وہ ساری چہرے کے اوپر ہے اب چہرے سے انسان متوجہ ہوتا ہے ساری زندگی کی عزیت دی ہے اتنا بڑا گناہ کبیرہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ یہ جب قبر میں جائیں گے تو ان کو پتا چلے گا اگر یہ توبہ بھی کر لے نا اللہ کی بارگاہ میں تو وہ اس وقت تک مقبول نہیں جب تک یہ بچی معاف نہ کر دے ورنہ پھر ان کو دنیا کے اندر انجام پتا چلے گا اور پھر آخرت موت سخت آئے گی اور قبر میں بہت سخت برا انجام ہے پھر میدان معاشر میں جب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کے تمام مستیوں شرارتیں نکلیں گے اچھی طریقے سے اور سخت سزا دے کر اللہ تبارک قدل اگر ناراض ہوا تو وہیں پر زلیل اور رسوہ کر کے پھر جہنم میں داخلہ عطا فرمائے گا اس لئے اپنے بچوں کو سختی کے ساتھ روکیں یہ کوئی پٹاہوں کے رات نہیں ہے نہ ہمارا مذہب اسلام اس قسم کی خرافات کی اجازت دیتا ہے جس سے پورا محلہ عزیت اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے ہاں